آپ کا ایک روم میں سرامک سٹائل پر کتنا خرچائے گا اور ماربل پر کتنا خرچائے گا اور ان دونوں میں سے کون سی چیز اچھی لگتی ہے اور کون سی چیز پائیدار اور مضبوط ہے آپ ویڈیو فل دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو مکمل ایک آئیڈیا مل جائے گا اگر آپ بھی اپنے روم میں سرامک سٹائل نیچے فرش پر لگوانے کا سوچ رہے ہو السلام علیکم دوستو میں ہم زاہد نواز اور آپ یوٹیوب پر میرا چینل دیکھ رہے ہو زیڈ ایس ٹریڈر دوستو اگر آپ چینل پر نئے ہو تو چینل ضرور سبسکرائب کیجئے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے اس سے یہ رہے گا کہ میری کوئی بھی ویڈیو رہے گی اس کا نوٹیفکیشن آپ کو پہنچ جائے گا اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے کمنٹ کیجئے ہمیں بہت ہی خوشی ہوتی ہے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ کے لیے اور میرے لیے آسانیہ فرمائے آپ کو بتاتا ہوں سرامک سٹائل کا پہلے پھر میں آپ کو باربل کا بتاؤں گا سرامک سٹائل جو ہے دو بھائی دو کا جو پیس ایک رہتا ہے کرارہ وائٹ میں آج کل زیادہ ٹرینڈ ہے وہی چل رہا ہے کرارہ وائٹ میں بھی چل رہا ہے اور بلیک میں بھی میں ساتھ میں یہ فوٹو بھی لگا دیتا ہوں آپ کی رہنمائی کے لیے اور ماشاءاللہ آپ سب ہی ذہین لوگ ہیں آپ سمجھ گئے ہوگے آپ نے کرارہ وائٹ کچھ لوگوں کے گھروں میں دیکھا ہوگا اور ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں پہلے لگا ہوا تو میں دوستو اس لیے یہ ویڈیو بناتا ہوں کہ بہت سے دوست کمیٹس کرتے ہیں کہ ہمیں جب ہم اپنے گھر کا فرش پہنوانے لگتے ہیں تو کنفیوز ہو جاتے ہیں کچھ لوگ بولتے ہیں یار سرامک سٹائل لگوالو کچھ بولتے ہیں ماربل لگوالو ماربل تو آر ایڈی آج کل سب کے گھروں میں لگا ہوا ہے جو پہلے ٹائل رہتے تھے جب کنکریٹ کا فرش ہوتا تھا اس کا تو اب ٹرینڈ نہیں ہے سرامک سٹائل کا دوستو آپ کو بتاتا ہوں دو بھائی دو کا جو میٹ میں ہے وہ تریباً ستارہ سو سے لے کر اٹھارہ سو رپے پر میٹر مل رہا ہے کیونکہ سرامک سٹائل پر میٹر میں ملتی ہے ماربل جو رہتا ہے وہ پر سکیر فٹ میں ملتا ہے تو ستارہ سو پچاس کو دوستو جو ہمارا ایک روم ہے چودہ بھائی چودہ کا ایک ہمارا جو روم ہے اس میں تریباً اٹھارہ میٹر سرامک سٹائل لگے گی اب کرارہ وائٹ سرامک سٹائل لے لو بلیک میں لے لو آج کل گوڈن کلر میں بھی بہت مارکیٹ مہن ہے جو بھی آپ لگانا چاہو آپ کی تریباً اٹھارہ میٹر ایک روم میں لگ جائے گی چودہ بھائی چودہ کے فرش پر تو دوستو جو اچھے والا فلور کا سرامک سٹائل ہے وہ آپ کو تریباً سولہ سو سے اوپر ہی ملے گا جو سولہ سو سے نیچے رہے گا پھر اس کا سائز چھوٹا ہو جاتا ہے وہ زیادہ پیارہ نہیں لگتا تو یہ دوستو ہم اس کو اٹھارہ میٹر کو ملٹی پلائی کر لیتے ہیں ستارہ سو پچاس اوورال ریٹ ہے جو کرارہ وائٹ کا یا بلیک میں یا وڈن کلر ہے جو دو بھائی دو کا پیس ہے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ دو بھائی چار کا جو پیس ہے اس کا ریٹ بھی آپ کو اپڈیٹ کروں گا جو سرامک سٹائل کا بڑے والا پیس رہتا ہے اس کا بھی میں آپ کو آگے ریٹ اپڈیٹ کروں گا آپ ویڈیو فل دیکھئے گا یہ دوستو جو ہمارا ایک روم میں اٹھارہ میٹر سرامک سٹائل لگے گی ستارہ سو پچاس اے سی ملٹی پلائی کریں یہ آتا ہے اکتیس ہزار پائنچ سو رپے میں اکتیس ہزار پائنچ سو رپے میں ہمارے ایک روم کا سرامک سٹائل آئے گا ابھی آپ نے یہ بات اپنے مائنڈ میں رکھو کہ آپ کا اکتیس ہزار پائنچ سو میں ایک روم کا سرامک سٹائل آئے گا ابھی اس کو لگائیں گے بونڈ کے ساتھ لگائیں گے یا سی مٹ کے وہ الیدہ ٹاپک ہے میں آپ کو اس ویڈیو میں صرف آپ کو ایک روم کا جو اسٹی میٹ بتا رہو تاکہ آپ کو تھوڑا رہنمائی ہو سکے جو دوستو رہتی ہے ہمارا ماربل آپ کو پچاس رپے سے لے کر سو رپے پر سکیر فٹ میں مل جاتا ہے جو سنی وائٹ ہے آپ کو پچپن یا ساٹھ رپے میں مل جائے گا جو تیویرہ ہے یا اور جو بلیک ماربل ہیں کچھ اچھے والے وہ تریباً سو رپے میں مل جاتے ہیں اگر زیادہ اچھا لو تو وہ تو پھر پائنسو رپے میں بھی ملے گا میں آپ کو ناربل ایک ماربل کا ریٹ بتا رہا ہوں تو میں آر ایڈ ایک ماربل کے ریٹ پر ویڈیو بنا چکا ہوں میں لاسٹ سکرین پر بھی لگا دوں گا آپ وہ دیکھ لی جائے گا کہ پاکستان میں تازہ ترین ماربل کے کیا ریٹ ہے تو زیادہ دوستو ہمارا جو ایک روم ہے اس میں ہمارا جو ایریا بنتا ہے پر سکیر فٹ میں اگر کاؤنٹ کرو تو تریباً ایک سو چھانوے سکیر فٹ جگہ بنتی ہے ایک روم کی چودہ بائی چودہ روم میں جس میں ہم نے اٹھارہ میٹر سرامک سٹائل لے تھی تو ہم نے اس میں جو ماربل کاؤنٹ کی ہے وہ تریباً پچاس سے لے کر سو رپے میں جو سکیر فٹ مل رہے ہیں وہ کاؤنٹ کی ہے وہ ہمارا دوستو آئے گا تیرہ ہزار سات سو کا اگر آپ تھوڑا اچھا لوگے ہیں تو تریباً پندرہ ہزار کا آ جائے گا تو پندرہ ہزار سات سو کا ہم ماربل کاؤنٹ کر لیتے ہیں چودہ بائی چودہ روم میں اور جو سرامک سٹائل ہے دوستو ہو آئے گی اکتیس ہزار پانچ سو کی صرف ایک روم کا اسٹی میٹ دے دیا اکتیس ہزار پانچ سو سرامک سٹائل پر لگے گا آپ کا ایک روم کے لیے اور پندرہ ہزار سات سو کا آپ کا ماربل آئے گا ایک روم کے لیے اب آپ کو پتہ چلے گا کہ تریباً سولہ سے سترہ ہزار پیا سرامک سٹائل ایکسٹرہ خرچائے سرامک سٹائل ایکسٹرہ خرچائے اگر ہم ایک رون کو پالش بھی کروائیں ماربل کو تو طریباً ہزار پندرہ سو رپے اس پر لگ جائے گا پندرہ ہزار کے وجہے سولہ ہزار کر لیں لیکن پھر بھی پندرہ سے سولہ ہزار پی یا آپ کا سرامک سٹائل کا ایکسٹرہ خرچ ہے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پیارا کیا لگتا ہے سرامک سٹائل دوستو بہت ہی پیاری لگتی ہے آپ چاہے دو بھائی دو کا پیس لگوا ہو یا دو بھائی چار کا پیس لگوا ہو یا بتیس بھائی بتیس کا بھی آج کل مارکیٹ میں ان ہے یہ بہت ہی پیاری لگتی ہے لیکن اس کا نقصان کیا ہے اس کے اوپر آپ کی کوئی چیز گرے گی اوپر سے زور سے تو نیچے سے اگر تھوڑی سی جگہ بھی خالی ہوئی تو یہ کریک ہو جائے گی اس میں لائن آ جائے گی درار آ جائے گی تو ٹوٹ جائے گی تو یہ اس کا ایک نقصان ہے اس کے اوپر تھوڑا سا بھی پانی رہے گا اس کا جو دوسرا نقصان ہے پانی نہ بھی رہے تو اگر آپ کا شوز ہے تھوڑا سا بھی اگر وہ نیچے سے نرم ملائم ہے تو آپ سلپ ہو سکتے جو گھر کے ہمارے ماں باپ یا آپ اگر خود بزرگ ہو اس میں یہ دوسرا نقصان ہے اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں ماربل کا ماربل کے اوپر آپ کی کوئی بھی چیز گرے گی جیسے کہ ہاتھ سے آپ کی کوئی پیپسی کی یا ڈیو کی بوتل یا اور کوئی وزنی چیز نیچے گر گئی کانچ کی بوتل بڑے والی تو یہ ٹوٹے گا نہیں ماربل جو ہے وہ مضبوط رہتا ہے ٹوٹتا نہیں ہے جلدی سے دوسرا یہ ہے کہ اس کے اوپر آپ سلپ نہیں ہوگی اگر آپ کے گھر میں کوئی بزرگ ہے تو اس کا پاؤں اس کے اوپر سے سلپ نہیں رہ گا یہ دو مین پوائنٹ ہے اس کے لئے وہ بہت سے فائدے اور نقصان ہے لیکن وہ پھر ویڈیو لمحی ہو سکتی ہے تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ کو دونوں آئیڈیا دے دیئے سرامیک سٹائل پر آپ کہے گا اکتیس ہزار پانچ سو ایک روم کا اور جو ماربل ہے وہ آپ کا تقریباً تیرہ سے پندرہ ہزار کا ایک روم کہا جائے گا تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ جو لگوانا چاہو تو دوستو ویڈیو ضرور لائک کیجئے چینل ضرور سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ